بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے جی کہ اللب کی ڈگری میں بیز ایڈیو یونیویسٹی میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں بیس نمبر کے وہ کیسے حل کرنے ہیں یا کس طرح تیاری کرنے ہیں ان کی تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈسکس کروں کہ ہر پیپر میں جو ہے سو نمبر کا اس میں بیس نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں جو کے سبجیکٹیو سے پہلے آپ کو دیئے جاتا ہے اس کا آپ نے پہلے پیپر حل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سبجیکٹیو دیا جاتا ہے تو بیس نمبر کا پیپر ہوتا ہے تیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ایم سی کیوز کی صورت میں زیادہ تر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دس نمبر کا ٹو اینڈ فالس بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو تیار کرنے آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے یہ ہنی بکس کی آپ کو مل جائے گی جو ایم سی کیوز کی بک ہے وہ آپ کی تمام پورے پارٹ جو بکس ہیں پانچ سال کے جو لاسٹ ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈیڑھ سو یا دو سو رپیز کی آسانی سے کسی بھی بک شاپ سے مل جائے گی تو آپ نے ہر کتاب کے پچھلے جو پانچ سال کے ایم سی کیوز ہیں وہ تیار کر لینے ہیں انہی میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ وہ رپیٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وہ تیار کر لے پچھلے پانچ سال کے تو آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور سے ریڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کسی اور بک سے یا آپ کی جو سبجیکٹیو کی بک ہے اس کے لاسٹ پہ بھی ہوتے ہیں ایم سی کیوز وہ بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کلیہ ان کے لیے ہے جو شارٹ ٹائم میں اسے تیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے جی آپ وہ ہنی بک کی ایم سی کیوز کی بک لے لیں اس پہ پورے پانچ سال کے ایم سی کیوز حل کیے ہوتے ہیں کریکٹ آنسر ہوتے ہیں ان کے وہ تیار کر لیں آپ کو ایک گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا پورے تیار کرنے میں ایک دفعہ پہلے ریڈ آؤٹ کر لیں اور ایک دفعہ پیپر والے دن سے پہلے جو ہے نا وہ آپ یا پیپر والے دن ریڈ آؤٹ کر لیں انہیں زبانی یاد کرنے کی یہاں اتنے مشکل کوئی بھی نہیں ہوتے جسٹ آپ نے ایک دفعہ انہیں ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ true and false کی صورت میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے دس منٹ کا دس نمبر کا تو زیادہ تر MCQs کی صورت میں ہوتے ہیں تو یہ 95% آپ جب دیکھیں گے ریڈ آؤٹ کریں گے پچھلے پانچ سال کے پیپرز تو آپ دیکھیں گے جی یہ جو موسٹلی ہیں وہ ریپیٹیڈ ہیں تو اللب میں بیزیڈ یو یونیورسٹی میں پاس کرنے کا سب سے جو بینیفٹ ہے وہ MCQs ہی ہیں کیونکہ ٹوانٹی نمبر میں سے جو سب سے dull student وہ بھی 15 لے لیتا ہے آسانی سے تو تیار کس طرح کرنا ہے جی پیپر کو حل کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس پیپر آپ نے آپ نے کلیر لی اپنا رول نمبر گئرہ لکھنا ہے اوپر تو سب سے پہلے آپ کو جو 100% done ہے کہ یہ جو ہے MCQs اس کا یہی آنسر ہے وہ آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے پرسنٹ ہے جب پھر آپ کا 90% جس پہ آپ کو ہے کہ یہی اس کا ایکچول آنسر ہے وہ کرنے ہیں اس طرح آپ نے جو ہے نا اپنا پیپر آسانی سے حل کر لینا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک گھنڈہ لگا لیں ہنی کی بک سے کچھ دن پہلے اور ایک گھنڈہ at the day of paper تو آپ یہ جو ہے easily تیار کر کے good marks لے سکتے ہیں جو MCQs ہیں وہی آپ کو پاس کرواتے ہیں easily دوسرے جو آنسر ہیں ان میں سے تو 20 میں سے 8 نمبر آتے ہیں یا 10 نمبر maximum لیکن اس میں سے minimum بھی آپ کے 15 آ جاتے ہیں easily اگر آپ نے تھوڑا سے read out کیا ہوا شکریہ السلام علیکم گیری جو گیری Sp Maggie گیری گیری گی flowers گیری گemری گ tradition